اسلام علیکم ویلکم ٹو شیمز ہیل دی فوڈ این ویلا خوبصورت ہاتھ اور پیر اور سکن کس کو پیاری نہیں سبی کو خوبصورت دکھنا اور خوبصورت لگنا پسند ہوتا ہے بازار میں دھیر قسم کی بلیچ کریمیں ہیں جو کہ آپ کو جلا سکتی ہیں آپ کو کینسر کر سکتی ہیں میں آپ کے لئے لائی ہوں آج ایک زبردست قسم کا نیچرل ریمیڈی ہے اس میں ہمیں چاہیے ایک ادر ٹماتر ایک ادر آلو اور اس کے بعد ہمیں چاہیے چاولوں کا آٹا اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا دہی سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آلو کو لینا ہے آلو کو گریڈ کر کے اس کا جوس نکال لینا ہے ٹماتر کو آپ چاہیں تو گریڈ کر لیں چاہیں تو بلینڈ کر لیں میں نے ٹماتر کو بلینڈ کیا تھا اور گودے سمیت اس کو استعمال کری ہوں جو ٹماتر ہے یہ بھی رچ سورٹ سا وائٹیمن سی ہے یہ آپ کے ٹین سکن کو لائٹ کرتا ہے آلو تو نیچرل بلیچ کا کام دیتا ہی ہے اگر آپ سمپل آلو کے پانی کو اپنے فیس پہ لگائیں گے آپ کو یہ ایک دام فیر لکھ دے گا یہ تین ٹیبل سپون میں نے لیا تھا آلو کا راز اس کے ساتھ ہی میں نے گودھا سمیت پیسٹ ڈالا اس میں ٹماتر کا دو چمچ اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی دہی ایک چمچ دو چمچ ساری بھر کے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تین چمچ اس میں ڈالیں گے ہم چاولوں کا آٹا اس کے ساتھ ہی اس کو جب ہم مکس کریں گے آپ کے سامنے میں اس کو اچھی طرہ مکس کرنے کے بعد میں اس کو اپلائے کروں گے اپنے ہاتھ پے میں نے اس کو تقریباً پانچ منٹ لگائے تھا آپ نے اس کو پورے پندرہ منٹ الاپلائے کرنا چونکہ مجھے کوئی ضروری کام تھا آپ کو دکھانے کے لیے اپنے ہاتھ پہ اپلائے کیا تھا seine دیکھئے پانچ سے دس منٹ میں نے فاؤس سے م Martin کے بعد właśnie ہا شکے مکس کرنا تھا فرقہ واضح دیکھیں اگر اس میں ہم 15 منٹ رکھتی تو یہ واقعہ میرا ہاتھ بہت ہو جاتا صاف اس پیسٹ کو آپ اپنے کسی بھی باول میں ڈال کے صاف اس کو فریج میں رکھ سکتی ہیں اس کو دو سے تین دفعہ ہفتے میں استعمال کر سکتی ہیں یہ آپ کو نیچرل بلیچ کا کام دے گا اور یہ گھر کی بنیوی بلیچ ہے اسے ضرور استعمال کیجئے اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اس کے ریزرٹس کے بارے میں اگر آپ کو میری یہ ریس پی اچھی لگے اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اور بائی بائی